لائن اوف کنٹرول پر بزدل فوج کی بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کے دو جوان اور دو شہری شہید چار زخمی پاکستان کا موت اور جواب دونوں شہدہ کی نماز جنازہ آج آبائی علاقوں میں ادا کی جائے گی امنکہ جواب درندگی بھارت کی جانب سے حیوانیت کا ایک اور ثبوت پاکستان نے قیدی پائلٹ کو زندہ حوالے کیا بھارت نے ذہنی معذور قیدی شاکراللہ کی لاش سوم دی غلطی سے سرحت پار کرنے والا شاکراللہ جیپور کی جیل میں انتہا پسندی کا شکار بنا شاکراللہ کی میت سیال کورٹ میں ان کے آبائی گاؤں جیسر والا پہنچا دی گئی نماز جنازہ سبح دس بجے ادا کی جائے گی عالمی محاص پر پاکستان کو ایک اور کامیابی مل گئی بھارت کو شرمندگی کا سامنا او آئی سی اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دشتگردی کی مضمت اسلامی تعاون تنظیم کے بزرائے خارجہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی قرارداد منظور بھارت کو طاقت کے استعمال سے بھی باز رہنے کی تلقین کی گئی بھارتی پائلٹ کی واپسی اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے امنکی کوششوں کی تاریخ اجلاس میں پاکستان کو او آئی سی کے انسانی حقوق کمیشن کا مستقل رکن بھی منتخب کر دیا گیا ترکی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہیں ترک صدر تیب اردوان کہتے ہیں کہ کشیدگی میں کمی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے بھارتی پائلٹ کی واپسی پر پاکستان کی تاریخ کراشی میں ٹارگٹ کلنگ نے پھر سر اٹھا لیا امن کے رکھوالے بھی شر پسندوں سے محفوظ نہ رہے ہجرت کالونی میں فائرنگ پریس اہلکار جانبھاگ مقتول جانگیر سیویل لائن تھانے میں انٹیلیجنس ڈیوٹی پر تائنات تھا کراشی میں ڈاکو بے لگان گلستان جہور میں نجی اسپتال کے لٹیرے سے چالیس ہزار لوٹ کر فراد مضاہمت پر گارڈ پر تشدد گلستان جہور میں ڈاکو نے رکشہ سوار کو لوٹ لیا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آم پر آ گئی اور کراشی میں تھنڈی ہواوں نے ڈیرے ڈال لیے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلنے لگیں لاہور میں جاتی سردی کو بریک لگ گئے شہر میں آج بھی بارش کا امکان عبت آباد میں برف باری، نتیہ گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں تین فج برف پڑ گئی ملکہ کو اسار مری میں برف باری کے بعد درجہ حرارت منفی تین تگجہ پہنچا آزاد کشمیل میں بارش اور برف باری سے سردی پڑ گئی وادی نیلم اور لیپائے کے نامے رابطہ سڑکیں بند